راج آئے گا تو آپ تو بنسلال جی چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھ رہے ہو آپ تو بڑے بڑے توپ کے گولے کی طرح لکھ دینا سیویج لائن کیا ہے مکھے منتری جی نے راج کے خجانے پات سال کھول کے رکھے وشال صبح میں آدرنی راج اندر جی سولنگ کی اجاکش پشودھان وکاس بورٹ ہمارے بیچ میں ایک پریوار کے صدسے کے روپ میں جسون جی کچھاوا آپ کے ورشت سماج سے بھی ورٹرسٹی بھارت سے بھی سنسان آدرنی لیلا جی مدیرنا جوتپر کی جلا پرموک آپ کے ہاں سے بلوک ادھاکش ویرہ رام جی سانکھلا پور بلوک ادھاکش بنسلال جی کچھاوا آپ کے ہاں سے جلا پریشت کی صدسے مناکشی جی دیورا پور بلوک ادھاکش اوسیاں شانفیلال جی ورٹمان بلوک ادھاکش سکدیو جی پور سرپنچ پابولال جی آج آپ گلاب نہیں لائے پابو جی آپ کے مطانیہ کے پور سرپنچ کیولچن جی گہلوت اپ سرپنچ جی ٹھرام جی حالو اوسیاں کے سرپنچ پنچائیت سمیتی صدسے اوم سنگ جی بھاتی صاحب سرپنچ گھیورا کیول جی میگوال اپاد یکش کریورک رہ سہکار سمیتی بابولال جی پریہار آپ کے ادھاکش سولہ کھیڑا مالی سماج کے پریم سنگ جی پریہار ہمارے ہاں پر کنیا ماوید دھیالے کی اجگشہ ہیملتا جی پچھلی بار آپ کیا وہ بردل دیا تھا اس نے سر جوش اور اچسا سے لبریز آنے والے دوہزار تہیس میں کانگریس کے جھنڈے کو بلند کرنے والے میرا یوگا ساتھیوں وہ سمیتی منچ ہم نے چھے تاریخ کو نامنکن بھرا تھا اور ٹوس کرتے ہیں جو ٹوس کے ساتھ میں میں تو ہمیشہ بیٹنگ کرتی ہوں اور رسک پہ کھیلتی ہوں یا تو چھکا لگے گا یا اٹھ ہو جائے گا کوئی گم نہیں لیکن پانچ سال میں نے ہر بول پہ چھکے لگائے اور میں لگاتی گئی ہر اوور کے اندر چھتیس رن بنائے لیکن یہ جب سمباب ہوا جب دوہزار اٹھارہ میں آپ نے مجھے اپنا مت اور عدکار دے کر ویدان سبا کی سیڑھیاں چڑھانے کا موقع دیا اور رادستان میں کانگریس کی سرکار بنی اور اشوک جی کہلو مکھے منتری بنی کیونکہ ہمارے ہی سرکار تھی جوت پرجلے کے مکھے منتری اچھی تھے اشوک جی کہلو تو ہمارے پاس وہ میدان ہوم کا پچھتا کہ ہم بیٹنگ کریں اور چھکے لگاتے جائیں اور فرنٹ فورٹ پہ کھیل سکیں وہ رسک لے سکتے تھے اور میں نے فل سوئنگ کے اندر بیٹ گھمایا میں نے دوہزار اٹھارہ کی مطانیہ کی آج سبا ہے اور سب اس کی تصدیق کریں گے کہ دوہزار اٹھارہ کی سبا سے آج چار گناہ بڑی سبا مطانیہ کے اندر ہو رہی ہے جب راج میں ہوتے ہیں تو جس کو انٹیم انکمپنسی کہتے ہیں جس کا ارخ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دس میں سے نو کام کر دیا اور دس با نہیں کر دیا تو آپ نے مو سجالیا نراز ہو گیا پھر ہم چناؤ میں گھومتے ہیں مناتے ہیں کہ بھئی آجاؤ کوئی کارن تھا نیموں میں تھا اس لیے نہیں آئے تو جب آپ راج میں رہ کر چناؤ لڑتے ہو تو اس سے بھیڑ کم ہونی چاہیے مجھے بہت خوشی ہے کہ میں پانچ سال کا لیکھا جو کھل لیکھا جب آپ کے بیچ آئی ہوں تو تین گناہ چار گناہ بھیڑ کی ساتھ آ رہے ہیں اور یہ بھیڑ نہیں ہے یہ سنے اور وشواس اور آتمتہ کا رشتہ آپ کا اور میرا پریبار کے روح میں ہے کچھ وعدے میں نے مطانیاں کو کرے تھے کیونکہ یہ تو پورے بلوک کی میٹنگ ہے بنسیلال جی کہہ رہے تھے پات سال بی جے پی کے راج میں مطانیاں میں مٹکی فوٹی تھی ہر گرمی کے اندر ہر گرمی کے اندر اور میں نے چیت سے ہی پی ایش ڈی کے عدکاریوں کو کہہ دیا تھا کہ مطانیاں میں اگر ایک بھی مٹکی فوٹ گئی تو دیکھ لینا جیسل میر کے دھورے دن کو نظرد آنے لگ جائیں گے اور مجھے خوشی ہے آج پات سال کے اندر ایک مٹکی مطانیاں میں نہیں فوٹی ہم نے پانی کی ویوستہ کو چاک چوبند رکھا بھری کرمی کے اندر جو پرانی ایسار ہیں وہ چھوٹی پڑ گئی کیونکہ وہ پہلے بنی ہوئی تھی اور آپ کی جن سنکھیا اس کے بعد بڑ گئی پھر بھی ہم نے ڈبل پانی دے کر کسی بھی طرح اس پانی کی قلت کو صدار کیا دو نئی ایسار بنائی بنسیلال جی کہہ رہے تھے کہ ایسار اور بنائیں گے بس وہ کہا ہی نہیں آپ نے میں تو بیٹنگ پہ بیٹن کر رہی تھی مجھے تو تھوڑی سی بھی سلپ اگر کسی نے سرکا دی پیلی ٹنکی کی تو میں نے بنا دی آپ سب جانتے ہیں کہ پیلی ٹنکیوں کی جتن پجار ہو گئی تھی میری ویدان سبا کے اندر ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی ویدان سبا کے اندر ہو گئی میں نے کہا بھائی جس ادھکاری نے یہ ٹنکیاں اوسیاں کی کاٹی ہے یہ بتانا پڑے گا پورے سات کروڑ زندہ کو کہ یہ چلے گا نہیں ترن جیسے ہی میں ویدان سبا سے باہر آئی سی ایم صاحب کا فون آئے سی ایم صاحب نے مجھے ترن بلوا لیا سی ایم صاحب نے کہا دیویا کیا ہوا چار سو چالیس کے جھٹکے کیوں لگائے ویدان سبا میں میں نے کہا جی میں نے ہزار بار ان کو کہہ دیا اور انہوں نے جان پوچھ کے ٹنکیاں کاٹ دی اور میں کہہ کہہ کہ دھگئی مانے نہیں تو میں نے کہا بھی ادھکاری ہیں مجھے پسند نہیں ہے راج کی اور آپ کے جوتپور کی ویدائی کو مجھے نہ سننا تو پسند ہی نہیں ہے آپ کے جور پہ میں نے جور لگا دیا تو مجھے کہا دیویا بیٹا بہت بڑی ہے مجھے آپ کی یہ بات پسند آئی کہ آپ نے اپنی کونسٹیٹوینسی کے لیے کھمبا گاڑا اور لڑائی لی یہ آپ جو بھی یہ سنگھش کر رہے ہو اپنی کونسٹیٹوینسی کی آواز اتھارے ہو آپ آگے بڑھوں گے اور انہوں نے طورت اے سی ایس کو فون لگایا اور کہا دیویا آپ جتنی ٹنکیاں دے وہ ساری کر دی رہا تو کبھی میں نے کون کا کھڑپا بیج دیا کبھی میں نے اکیس کا بیج دیا کبھی میں نے اکتیس کا بیج دیا اور سیل پہ سیل رکتی گئی سیل پہ سیل لگتی گئی ایک بھی ٹنکی نہیں رکی اور میں نے سچن تیندھولگر کی طرح شتک لگا ایک سو دو پہ ہمارے یہاں پانی کم ہو گیا ہے اس نیڑے کے پورے ایریا کے اندر بھوجل کا ستر گر گیا پہلے مطانیہ کی جو مرچی تھی وہ وش پرسٹ تھی وش پرسٹ میں جب چھوٹی تھی تو میری دادی جی بھی منگاتی تھی وہ اور پورے چھت پر سکاتی تھی وہ اس کے وہ توڑ کے اور سکواتے تھے اب وہ آتی نہیں مرچیاں اب ریڈی میٹ مسالے منگواتے ہیں کیونکہ یہاں ختم ہو گیا بہت کم تھوڑے تھوڑے آپ کہ یہاں پر کوئی گھر کے لیے لگاتے ہیں میں نے دیکھا پانی ہمارے ہاتھ بھوجل ستر کم ہو گیا سامنی کھیتی کے لیے برسات پر نربھر ہیں کبھی اولا ورشتی ہو جاتی ہے تو برسات کم ہو جاتی ہے یہاں سرکشہ کا بھاب کسانوں میں رہتا ہے وہ تو شیر جی کا اوپر بھگوان کا پرطاب ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا لیکن کسان کی دو لائف لائن ہے ایک بجلی اور ایک پانی پانی اور بجلی نہیں ہے تو آپ کھیتی نہیں کر سکتے اور بجلی اور پانی نہیں ہے تو آپ کھیتی نہیں کر سکتے پانی کی سرکشہ دینا میرے ہاتھ میں نہیں تھا لیکن میں نے سوچا کہ ہم کسان ورگ سے آتے ہیں اور کسان کون ہے وہ ہر جاتی جو کھیت بوتا ہے وہ کسان کہلاتا ہے میں نے کہا کس طریقے سے ہم گرامین پریویکش میں بیتھے رکھتی وہ کسان ورگ کو سمبل دے سکے کیا کام ہم کر سکتی ہیں میں نے ہم نرباد بجلی دینے کا کام کریں گا اور نرباد بجلی دینے کے لیے ہم نے بجلی کے تنتر کے اندر نئے جی ایس ایس منائے مکھے منتری جی نے آپ کو دو ہزار یونٹ فری دی اور دوسری جو چیز ہے کہ آپ دس بیگا بیس بیگا باتے تھے ٹرپنگ ہو جاتی تھی پڑتا نہیں کھاتا تھا تو میں نے کہا کسی پرکار کی ویجلنس نہیں ہوگی چھجت کو وصولی کرنے کے لیے ایم ڈی ڈسکوم ویجلنس کی تاریخ دے کر دی کہ منڈے کو بودھوار کو ویجلنس ہوگی اور آپ کو کم سے کم پندرہ پندرہ شیطیں ہر ایئن کو بھرنی ہوگی میرے سنگیان میں آئی میں جائپور میں تھی میں ترند مکھے منتری جی سے ملی میں نے مکھے منتری جی کو کہا جی مطانیا کا ایریا آپ پچیس سال رہے ہیں آپ جانتے ہیں یہاں مرچی تھی یہاں پہ آج پانی ختم ہو گیا ہے کوئی دوسری آج ہی بھی کا کسروت نہیں ہے ہمارے یہاں کوئی فیکٹری نہیں ہے بمبئی کی طرح ہے کہ بھئی آپ نے لیبر میں چلے گئے کچھ کر لیا اور آپ نے اپنا گزارہ کر لیا چار مہینے کوئی یہ نہیں ہے تو آپ کہیں کہ ہمارے یہاں ویجلنس نہیں ہونی چاہیے کسان ور کے لیے یہ بہت بڑی بات مکھے منتری جی ایشوک جی کیا لوگ نے ترن سی ایم ڈی کو فون لگایا اور سی ایم ڈی کو کہا کہ بھئی کوئی پرکار کی ویجلنس پات سال میں نہیں ہونی چاہیے اتنا سارا چاہیے تھا میرے کو تو مکھے منتری جی سے پھر میں نے بھی آنکھ کا ڈر رہا تھا میں نے کہا چکتا گھوم گیا نا اگر اس کی آگے اندر ویجلنس کا گاڑی سٹارٹ ہو گئی تو دیکھ لینا یہ کڑی سے کڑی ملانے کا کام کیا راج بنے گا تو سب باتیں ہوئیں گی راج آئے گا تو آپ تو بنسلال جی چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھ رہے ہو آپ تو بڑے بڑے توپ کے گولے کی طرح لکھ دینا سیویج لائن کیا ہے مکھے منتری جی نے راج کے کھجانے پات سال کھول کے رکھے وہ کہتے ہیں نا بلینگ چیک وہ بلینگ چیک کھول کے رکھ رکھا تھا اور میں جب مکھے منتری جی سے جس بات کے لئے ملی انہوں نے کہا بیٹا کیا چاہیے بین کا یہ جی کہ بلکل ہو کے ڈنگ ایک سیکنڈ کے اندر اب جو بھی چیزیں پیچھے رہی ہیں ان کو یاد آئی نہیں پانچ سال میں انہوں نے مجھے بتائی نہیں تو میں نے کہی نہیں وہ اسی بات اگر آپ پہلے بتاتے تو میں مکھے منتری جی سے لے کر آزار کسی پرکار کی کمی ہم نے چھوڑی نہیں ابھی تھوڑے ٹائم ٹیم چار پہلے رندہوہ جی مکھے منتری جی پردیش ادھاکش ایک ایک ودائک سے وارتہ کر رہے تھے اور ایک ایک وارتہ سے ون آن ون کر رہے تھے کہ بھی شیطر کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو اور کوئی سرکار کی طرف سے ایسی کوئی بات ہے تو آپ بتائیں ہم کرنے کی کوشش کریں گے تو رندہوہ جی نے مجھ سے پوچھا کہ دفعہ ایسی کوئی بات آپ کے شیطر کے اندر جو کوئی کام آپ کے ہاں پر نہیں ہوا ہے تو مکھے منتری جی مجھے دیکھ کر مسکرائے تو میں بھی مسکرائی میں نے کہا جی کوئی کام باقی نہیں رہا ہے تو مکھے منتری جی نے کہا یہ بہت جو جارو ہے یہ کر لیتی ہے اور نہیں تو پھر لڑ جھگڑ کے کروالیتی ہے لیکن کام کروالیتی ہے تو اس کا تو باقی رہتا ہی نہیں ہے تو مجھے خوشی ہے کہ جنتا کا ساتھ سرکار کا ساتھ ملا تو ہم پات سال کے اندر آپ کو سوشاش دینے میں کامیاب ہوئے میں نے کچھ وعدے آپ سے کیے تھے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں بھشتا چال مکھ ساشن آپ کو دوں گی دوسرا وعدہ میں نے آپ سے کیا تھا کہ میں اوسیا کی جنتا کو گنڈا راج مکھ ساشن دوں گی تیسرا وعدہ میں نے آپ سے کیا تھا کہ میں پات سال کے اندر اوسیا کی جنتا کے لیے رچناک مکھ وکاس کے کام کروں گی آج پات سال بار جب لیکھا دیکھا دینے آئیوں تو اب بڑی گورف سے کہہ سکتی ہوں کہ کیا حال یہاں پر پات سال میں بی جے پی کے راج میں تھی کس طریقے سے بڑھنی گھر نیلام ہوتا تھا کس طریقے سے بوئی بھی کھیتی کے اندر جب آپ کی ڈھول کی جل جاتی تھی تو جیسے بلیک ہوتا ہے نا ویسے آپ کی ڈھول کیوں کا بلیک ہوتا تھا آپ سولہ ہزار بیس ہزار لاتے تھے اس فصل جل رہی تھی ماں پہ کھڑچا لگا ہوتا تھا کس طریقے سے بثانیاں میں تھانے کس طریقے سے تھانیوں کی بندر بانٹ مچتی تھی کس طریقے سے تحصیل کی حالتیں تھی مجھے آج خوشی اور گرب ہے کہ پات سال کے اندر ہم نے بیٹھے وے گریب کسان کی پیٹ کاٹ کر خون پسینی کی کمائی کو ادھیکاریوں کے ہاتھوں میں نہیں لٹنے کیا ہم نے کسانوں کا رج ثابت کیا اور دوہزار اٹھارہ میں میری ساکھ دینے میری ساکھ دینے سولنکی جی اور جسمن جی آئے تھے کہ آپ جتائیے ہم ساکھ دے کر جاتے ہیں کہ یہ آپ کے لئے کام کرے گی نیسوات سو بھاؤ سے کام کرے گی اور سب کو ساتھ لے کر چلی گی میں نے اس ساکھ کو گرنے نہیں دیا میں لے کر چلی کہ کوئی علمہ نہیں آنا چاہیے جو میری ساکھ دے رہے ہوں کسی پرکار کی کوئی ایک بنتوں نہیں آجائے کہ آپ کہہ کر گئے تھے اور ہمارا کام نہیں ہوا ہمارے کو ساتھ لے کر نہیں چلا یا ہمارے بیگ باو کیا میں نے آپ نے دس کام مانگے تو میں نے اکیس کام کیے سولنکی جی ایک بار ہمارے ایکسین نے ماتھا پکڑ لیا اور اس نے کہا جی میں آپ اور ڈھولکیاں نہیں دے سکتا میری انکوائری بیٹھ گئی ہے بی جے پی والوں نے میری نوکری جائے گی آپ کو پتہ ہے آپ ڈھولکیاں کیوں لیتے ہو یہاں پر سب کو پتہ ہے میں نے ایکسین صاحب کو کہا مین کا ماتھا واتھا مت پکڑو کوئی پرکار کی آپ کی انکوائری نہیں ہوگی انکوائری ہوگی تو ہم اس کو بھونگلی کر دیں گے ان کاغزوں کو میرے راج کے اندر میں یہاں سے ویدھائے گوں مجھے ووٹ دیا ہے اگر اس راج میں ڈھولکیاں لے کر کسان کھیتی نہیں کرے گا تو کون سے راج میں کھیتی کرے گا اور پھر دو مہینے بعد ستی یہ ہو گئی کہ جن جن کو ڈھولکیاں دے انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہمارے سارے بیروں پر ہو گئی نیا بیرہ خریدیں گے جب نئی ڈھولکی لے کر جائیں گے ابھی بتا رہے تھے سولنکی جی کہ سرکار سنکٹ میں تھی ایک مہینے ہمیں ہوتل میں رہنا پڑ مجھے مکھے منطری جی نے میں جوتپورتی بلوایا میں رات کو دس کیارہ بجھے پہنچی تو مجھے انہوں نے کہا کہ دفعہ کل ہوتل میں آنا پڑی گا تو میں نے کہا کہ آپ اور میں اگر ہوتل میں جائیں گے تو کانگریس کہاں بچے گی میں تو کانگریس کا جھنڈا جس نے باون میں بلند کیا تھا اس پریوار سے آتی تو مجھے کہا بیٹا میں جانتا ہوں لیکن دوسرے ویدھائکوں کو نہ لگے تو آپ آ جانا چلے جانا اور میں آپ کو بتاتی ہوں میں ہوتل میں تھی میں نے ممی کو جوتپور سے جائپور بلوا لیا اور میں روز گھر آتی تھی میرے پہ کسی پرکار کی کوئی پابندی آنی تھی میں روز صبح گھر آتی تھی شام کو ہوتل چلیا اور مجھے کہا تھا کہ ہر دوسرے دن ویدھائک دل کی میٹنگ ہوتی کہ ویدھائک دل کی میٹنگ میں آ جائے تو یہ وشواس کا رشتہ ہے یہ وشواس ارجت کرتے ہیں آپ اپنی کارے شیلی سے ارجت کرتے ہیں اور مکہ منتری جی کو یہ وشواس تھا کہ کانگریس کی سرکار کو بچانے میں دیویاں بلکل کرمت کھڑی رہی میں نے سب کو ساتھ لینے کا کام کیا اور آج دوہزار تیہیس کے اندر جب ہم یہاں پر کھڑے ہیں نائنٹی نائنٹی ایٹ میں کانگریس کی سرکار بنی دوہزار تین میں بی جے پی کی سرکار پنہ دوہزار آٹھ کے اندر کانگریس کی سرکار بنی اور آپ نے میرے سورگی پتا مہی پال جی مدینہ کو جتا کر بھیجا اور وہ یہاں سے کانگریس کی سرکار کے اندر جلسن سادن منتری بنے انہوں نے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اوسیا کی مت اور وشواس کا مت لے کر اگر میں ودھان سبا کی سیڑھیاں چڑھا تو میں اوسیا کی جنتہ کو وعدہ کرتا ہوں اپنے بہنوں کے سر سے گھڑے اتروا ہوں گا ہمالے کا میٹھا پانی آپ کے لئے لے کر آوں گا مکھے منتری جی اشوک جی گیلوت دوہزار آٹھ میں مکھے منتری بنے اور وہ ان کی کیابنٹ میں جلسن سادن منتری بنے پہلا بجٹ اور پہلے بجٹ کے اندر سٹیٹ بجٹ سے اگر پورے راجستان میں کوئی پریوجہ نہ آئی تو وہ اوسیا کی دونوں پریوجہ نہ آئی وہ مکھے منتری جی سے ملے اور نے کہا جی میں تو وعدہ کر کر آیا ہوں اپنی جنتہ کو تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مہی پال جی آپ لے لو سٹیٹ بجٹ سے اور سردار پورا کے لئے پہجل انہوں نے سیکنڈ بجٹ کے اندر لیا انہوں نے پہلا بجٹ مہی پال جی کو دے دیا کیونکہ اگر باہر آپ زائقہ یا کہیں اور سے لاتے ہو تو دس دس پندرہ پندرہ سال پر چلی جاتی ہے سٹیٹ بجٹ سے وہ ترن شروع ہو جاتی اور یہی کارن ہے کہ آپ کی تبری مطانیہ پانچلا گیورہ ترن شروع ہو گئے دو باتیں میں نے ٹکٹ ملتے ہی کیے تھے ایک میں نے کہا تھا کہ میرے پتا کا دھورا سپنا بھیڑھ ہڑایا جو بدلے کی راجنیتی سے بی جے بی کی سرکار نے روک دی وہ پیجل کی یوجنا اور دوسرا مطانیا کا سیٹلائٹ ہسپٹل لانے کا کام کروں بنسیلال جی اور چندر سنگی یہ سب مکھے منتری جی سے ملنے گئے بجٹ سے پہلے اور ان کو کہا کہ ہمارے یہاں پر بچیاں بھوتے بالی کا سکشہ کے لئے دور جانا پڑتا ہے کئی لوگ بھیجتے نہیں ہیں پڑھائی چھک جاتی ہے کنیا ماں ویڈیالے چاہیے اور ایک سیٹلائٹ ہسپٹل چاہیے مکھے منتری جی نے کہا ایک چیز بتائیے تو انہوں نے کنیا ماں ویڈیالے بول دیا مجھ سے ملے میں نے کہا آپ کو سیٹلائٹ ہسپٹل بولنا تھا وہ نیاموں میں آتا نہیں ہے اور مکھے منتری جی نیاموں میں شیطلتہ دے کے رہ سکتے ہیں بعد میں یہ کوئی نیاموں میں شیطلتہ نہیں ہوگی اگر ہمارے یہاں سے مکھے منتری نہیں ہوگی تو اگلی بار جب بجٹ آیا تو انہوں نے کہا اب آپ کی ذمہ داری ہے سیٹلائٹ ہسپٹل لے کر آنے کی میں نے مکھے منتری جی سے وشیش ملاقات کری میں نے کہا جی میں وعدہ کر کر آئی تھی چناؤں میں اور بہت بھرسوں سے آشار امید ہے اور یہ سیٹلائٹ ہسپٹل صرف آپ کے پین سے ہو سکتا ہے کیونکہ نیاموں میں شیطلتہ دے نہیں ہے اور مکھے منتری جی نے طرح کہہ دیا کہ ہاں اس کو دیکھ کے نیاموں کو شیطلتہ دے کہ ہم اس بجٹ میں اس کی گھوشنا کرتے ہیں میں نے وہاں سے پابو جی کو اور فون کر دیا میں نے کہا آپ کا سیٹلائٹ ہسپٹل ہو گیا ہے مکھے منتری جی سے میں مل کر آ گئی ہوں انہوں نے مجھے آشواشن دے دیا اور آنے والے پانچ دن بعد بجٹ کے اندر گھوشنا کرتے ہیں مجھے خوشی ہے کہ ہم وکاس کے انکاموں کی کڑی سے کڑی جوڑ پائیں آج دوہزار تیس میں پنہ سرکار ریپیٹ ہونے کی کابار پر ہیں اور یہ کوئی عام بات نہیں ہو رہی ہے نائنٹی ایٹ سے لے کر تیس تک پچیس سال بعد پہلی بار کانگریس سرکار ریپیٹ ہونے کی کابار پر ہیں نائنٹی ایٹ کے بعد دوہزار تین میں کانگریس نے کوشش کری ریپیٹ نہیں ہو پائی دوہزار تین سے آٹھ میں بی جے پی نے کوشش کری آٹھ میں بی جے پی ریپیٹ نہیں ہوئی ایک بار بیٹے بھی ایک بار کانگریس ہو رہی ہے اور اس بار پہلی بار پورے راجستان کے اندر کانگریس سرکار بنانے چاہ رہی ہے میں چاہتی ہوں کہ اوسیا کی جنتا کا بھاگی داری بھی اس سرکار میں ہو لیکن یہ سرکار کیسے بنے گی یہ سرکار بنے گی ایک ایک ودایک سے اور جب ہم سو کے آکڑے کو پار کر جائیں گے تب ہم راجستان کی سرکار بنا پائیں گے اور ہم بالکل نزدیک پہنچ گئے ہیں سو کے آکڑے پر ایسا نہیں ہو کہ آپ اس کو ننیانو اٹھانو کر دو کڑی سے کڑی ملانے کا کام کریے وکاس کی خطیب بنانے کا کام کریے بہت ساری گارنٹی ابھی بتا رہے تھے کہ ہماری سرکار نے دیا اور آج نیا گھوشنا پتر بھی آیا آپ کو پتا ہے شریرام ہسپٹل میں میں دھنے پہ بیٹھ گئی تھی چرم جی ویب جیسی یوجنا مکھے منتری جی لے کر آئے کیوں لے کر آئے وہ جانتے ہیں کہ جب گام کا گریب ویقتی گام میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے پاس پانچ لاکھ دو لاکھ روپے رات کو نہیں ہوتے اس کی جھوپڑی کے اندار جب جان پہ بناتی ہے ہارٹ اٹیک آتا ہے کسی طریقے سے پڑوز کی بلے رو لے کر اس کو رات کو بھاگتے ہیں پرائیویٹ ہسپٹل میں جان آ چاہتے ہیں کیونکہ جان پر بن رہی ہوتی ہے اس پر کچھ سوچتا نہیں ہے شریرام ہسپٹل میں ہارٹ اٹیک کو لے اد میرے ویقتی کو جب وہ لے کر گئے تو پچاس ہزار روپے دھرائے دے گا وہ بھئی سوئینی لگا رہا کل کو جان جا رہی ہے صبح ان کو پتہ لگا کہ چرنجیوی میں آتا ہے میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے ہسپٹل کے عدکہ مالک کو فون کیا میں انہوں نے کہا آپ پرائیویٹ ہسپٹل سے ہو یہ چرنجیوی مکھے منتری جی جو سکیم ہے میرے آنگلیوں پر ہے انہوں نے کہا یہ چرنجیوی میں نہیں آتی میں انہوں نے منا کر دیا اس پیشن کے دروازے روک دیئے میں جیپو نکل رہی تھی مجھے کہا جی دروازے روک دیا ہم دائی لاکھ روپے دے دیتے ہیں آپ کو اچھ مت کہو میں انہوں نے بلکل نہیں میں نے میرے ڈرائیور کو کا پانچ نمبر کا گیر لگا شریرام ہسپٹل چلو کلیکٹر ایٹی ایم وغیرہ سب آگئے اور انہوں نے شریرام ہسپٹل کے مالک کو کہا کہ بھائیہ اب اس ایم وغیرہ سے ہم بات نہیں کر سکتے جنتہ کے لئے ان کے پاس ایک ہی گیر ہے بیک کا گیر یہ لگاتی نہیں ہے میں انہوں نے کہا مکھے منتری جی کی یوجنا جو آئی ہے وہ گریب کو لٹنے کے لئے نہیں یہ سمپل دینے کے لئے آئی ہے کہ گاو گاوہ بیٹھا ویقتی جس کے پاس پچاس ہزار روپے رات کو نہیں ہو وہ سروش ریش علاج پرائیویٹ ہسپٹل میں لے سکے میرے پتا اسوس ہوئے اور ہمارے یہ تھا کہ ہم بہترین سے بہترین علاج لے ایک چھوٹی سی کرن بھی اگر ان کے ہمارے کو کچھ دن اور بڑھا دیتی ہے تو اس کے لئے ہم آشا کر رہے تھے میں جانتی ہوں جب علاج کے لئے ترستے ہیں جب جان کے لئے ترستے ہیں تو کیا حلط ہوتی ہے اس بڑی بار کی اور ہم چاہتے ہیں سروش ریش ڈاکٹر ملے سب سے بڑی دوائی ملے لیکن آر تھک تنگی کی مار جھیلتا ہے وہ بیٹھا ویفتی ادھار نہیں دیتا سگا بھائی نہیں دیتا دس لاکھ روپے مجبور ہوتی ہے وہ بے بسی ہوتی ہے آج ہمارے مینیفیسٹوں میں چرن جیوی بیما کو پچیس لاکھ سے پچاس لاکھ کر دیا پچاس لاکھ فری لاج اوپی ایس کی سرکشہ انپونا کٹ فری بجلی اگر آپ نے کانگریس کی سرکار ریپیٹ نہیں کری تالے لگ جائیں گے بڑے بڑے تالے آپ کی ویجلنس کی گاڑیا آئیں گی دو دو سوا دو لاکھ چھوڑو پات سال کا بیٹر گھما کے کہے گی کہ بہت لاوے لیے دیویا جی کی کانگریس کی سرکار میں بہت کھیتی کری آپ کھڑپا نکالتے ہیں بیاس سمیت پورا پیچھے گا خون کے آسو رلا دے گی بیجے بی کی سرکار آپ کو سرکاری نوکری کا نیا کیٹر دے رہے ہیں یہ یوہ ساتھیوں کو کہنا چاہتی ہوں آپ کے جوشو اور جنون کو صحیح دشاہ میں لے جانے کے لیے کانگریس کی سرکار آپ کو دس لاکھ یوہوں کو روزگار دینا چاہتی ہے ہماری سرکار نہیں چاہتی کہ یوہ بیچ میں بچ پہ ہماری سرکار نہیں چاہتی کہ یوہ در بدر کی ٹھوکرے کھائیں وہ چاہتی ہے کہ ہمارا یوہ اٹھے ایمز میں جائے بھارت میں سروشش پدوں پر جائے اس کو نوکری ملے اس کو سرکشہ ملے وہ اپنے پریبار کا پالن کرے اس کے آنکھوں میں جگمگاہٹ ہو نراشہ نہیں ہو آپ کا پانچ سو کا سلنڈر گھر میں مہیناؤں کو چار سو روپے میں ملے گا آپ کو فری سکشہ آٹی آئی کا قانون ملے گا آپ کو گاہ میں سو جن سنکھیا کی گاہ کی بھی سڑک ہوگی اب آپ اپن نیکس کام یہ کریں گے کہ اپن سو سو کی جن سنکھیا کے گاہ بنا دیں گے پانچ سو ایک ساری روڑ دیں گے اپنی اچار سہیتہ کے دس دن پہلے جو گاہ بنے تھے آج گاہ بنے دو دن بعد ان کی روڑیں آگئی کبھی نہیں ہوا ایسا کبھی نہیں ہوا کہیں کل گاہ بنے اور دو دن بعد ان کی روڑیں آگئی ان کے رولر چل رہے ہیں ڈرم چل رہے ہیں ہم نے رچناتما کام کیے ایٹی ون گرام پنچائتوں کے اندر ایک بھی گرام پنچائت کا اولما نہیں ہے کہ ہم نے وعدہ کیا ہوا کام نہیں کیا اور یہی جن سیلا بھی تھی کارن آشرباد دے رہا جے پی نٹا راشتری ادھاکش جی کی جسون جی ہمارے ہاں پر بی جے پی کے راشتری ادھاکش کی ریلی ہوئی تھی اور آپ سوچو اس کی ایک تہائی بھیڑ نہیں تھی بی جے پی کے راشتری ادھاکش سونیا جی راہل جی کی ریلی جب جوتپور میں ہوتی ہے تو بڑے ٹرکٹ سٹیڈیم بھر جاتے ہیں پوری روڑے بھر جاتی ہیں بی جے پی جو آج دس سال سے ہندوستان کے شاشن میں ہے ان کے وہاں پر ایک تہائی بھیڑ نہیں ہوئی اور ہم گھر کی ہتائی کر رہے ہیں گھر کے اور ہمارے ہاں پر روڑے جام ہو جاتی ہیں کیا آپ تیار ہیں کل اوسیا میں دوبارہ روڑ روڑ کرنے کے لیے کیونکہ 23 تاریخ کو ساوے ہیں الیکشن کمیشن میں ووٹنگ بھی 25 تاریخ کر دی 24 کو آپ روڑ شو کرنے ہی سکتے تو آپ چاہتے ہیں کہ کل ایک روڑ شو ہم 22 اوسیا میں کریں تو کل اوسیا کی روڑوں سے پورے اوسیا کے اندر ہم روڑ شو کر کر بتائیں گے کہ کس اور ہماری ہوا جا رہی ہے میں آپ سے یہی اپیل کرتی ہوں آپ کے آشروات کے لیے بہت بہت دھنیبا